بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جزم پھر وجوہ اعراب کے اعتبار سے فیلے مزارے کی چار قسمیں ہیں اس تو کس طرح سمجھا جائے گا اس کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ علم ناہو میں صحیح اور موتل کسے کہتے ہیں جس طرح علم سرخ میں صحیح اور موتل کی ایک اسطلح ہے اس طرح ناہو میں ایک الگ اسطلح ہے تو علم ناہو میں صحیح اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو جیسے یدربو یدربو آخر میں حرف علت نہیں ہے بلکہ حرف با ہے عرف علت تین ہے واو علف یا یہاں دیکھیں ہم آخر میں حرف علت نہیں ہے تو لہٰذا یہ کلمہ صحیح ہے کسی طرح دوسری قسم موتل ہے تو موتل وہ کلمہ ہے جس کے آخر میں حرف علت ہو جیسے یغزو یرمی اور یردو کہ آخر میں حرف علت واو ہے آخر میں حرف علت یا ہے آخر میں حرف علت علف ہے واو علف یا آخر میں حرف علت ہے لہٰذا ان کو موتل کہا جائے گا پیلے مزارعے کے چودہ سیغے ہیں ان چودہ سیغوں میں سے دو سیغے مبنی ہیں جمع موننس غائب اور جمع موننس حاضر یدربنا اور تدربنا جس کے علاوہ بارہ سیغے ہیں وہ بارہ سیغے مورب ہیں اور انہی بارہ سیغوں کے حوالے سے بحث کی جا رہی ہے اور یہاں پہ تقسیم بھی ان بارہ سیغوں کو چار حصوں میں تقسیم کرنا ہے برلعہ ان بارہ سیغوں کے ہم بات کریں گے تو فیلے مزارے کی پہلی قسم سہی کے پاس سیغے ہیں واحد مذکر غائب واحد مونس غائب واحد مذکر حاضر واحد متقلم اور جمع متقلم واحد مذکر غائب واحد مونس غائب واحد مذکر حاضر واحد متقلم اور جمع متقلم صحیح کے پاس سیغے واحد مذکر غائب واحد مونس غائب واحد مذکر حاضر واحد متقلم اور جمع متقلم صحیح کے پاس سیغوں میں یدربو تدربو تدربو ادربو اور ندربو یہ ایک قسم ہے یہ پہلی قسم ہے اور اس پہلی قسم کا عراب ہے حالت رفا میں زمہ کے ساتھ حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ اور حالت جزم میں سکون کے ساتھ جیسے ہوا یدربو لہی یدربا اور لم یدرب دوسری قسم ہے موطلع واوی موطلع یائی کے پانچ سیغے موطلع واوی کسے کہتے ہیں آخر میں عرف علت یا ہو اور موطلع یائی موطلع واوی کہتے ہیں آخر میں عرف علت واو ہو اور موطلع یائی آخر میں عرف علت یا ہو واہ ہو جیسے یغزو اور یاہ ہو جیسے یرمی تو موتلِ واوی کے پانسی کے یغزو تغزو تغزو اغزو اور نغزو اور موتلِ یائی کے پانسی کے یرمی ترمی ترمی ارمی اور نرمی ان کا اعراب جو ہے ان دونوں کا موتلِ واوی موتلِ یائی کے ان پانسی کو کہ اعراب جو ہے حالتِ رفعہ میں ذمہ تقدیری کے ساتھ ہے حالتِ نصبِ فتحہِ لفظی کے ساتھ ہے اور حالتِ جذبِ حصفِ الام کے ساتھ ہے جیسے ہوا یغزو لن یغزوا لم یغزو یہاں دیکھیں حالت رفع میں زمہ تقدیری ہے یہاں پر گو کہ یہ ساکن ہے لیکن یہاں پر جو ہے زمہ ہے اور زمہ جو ہے مقدر ہے اسی طرح حالت نصب میں ہے لن یغزوا حالت نصب میں فتح لفظی کے ساتھ ہے تو یہاں پر فتح ہے حالت نصب میں فتح لفظی کے ساتھ لن یغزوا اور پھر حالت جزم میں ہے حصف لام کے ساتھ یہاں حرف علت آخر میں لام کلمے کی مقابلے میں حرف علت واو ہے تو حالت جزم میں آنے کے بعد لام کلمہ یعنی واو گر گیا اسی طرح موتل واوی کے بعد موتل یائی ہے یرمی ترمی ترمی ارمی نرمی یہ بات سیخ ہیں یرمی ترمی ترمی ارمی اور نرمی یہ بات سیخ ہیں اس کا اعراب بھی یہی ہے جس طرح موتل باوی کا اعراب ہے مطلب ہوا یرمی لئی ارمیا ولم یرمی آخر میں عرف علت یا گر گیا دو قسم ہو گئی تیسری قسم میں موتل علیفی موتل علیفی آخر میں عرف علت علیف ہو جیسے یردہ تردہ تردہ اردہ نردہ اس کا اعراب حالت رفع میں زمع تقدیری کے ساتھ ہے حالت نصب میں فتح تقدیری یعنی حالت نصب اور حالت رفع اور حالت نصب حالت رفع اور حالت نصب ان دونوں صورتوں میں موتل علیفی کا اعراب تقدیری ہے اور حالت جزم میں اس کا اعراب لام کلمے کے حضف کے ساتھ ہے یعنی حصف الام کے ساتھ جیسے ہوا یردہ لئی یردہ لم یردہ یہاں دیکھیں ان دونوں حالتوں میں حالت رفع میں اور حالت نصب میں ان کا اعراب تقدیری ہے یہاں پر زمع تقدیری ہے اور یہاں پر فتح تقدیری ہے جبکہ حالت جزم میں جوہے آخر سے حرف علیفی یعنی جو کہاں کہ آخر میں حرف علیفی تھا وہ گر گیا لم یردہ سحی کے پانچ سی گئے موتلِ واویموتلِ یائی کے پانچ سی گئے موتلِ علیفی کے پانچ سی گئے ان پانچ سی گئے کے بارے میں ہم نے سحی موتلِ واویموتلِ یائی اور موتلِ علیفی کو ہم نے بیان کر دیا یہ تین قسمیں ہو چکی ہیں پہلے مزارے کی چوتی قسم جمع مزکر غائب کا جمع مزکر حاضر کا اور ایک بھائی مونس حاضر کا تو اس کا عراب جو ہے حالت رفع میں اس بات نون کے ساتھ اور حالت نصب و جزم میں حصف نون کے ساتھ یہ حالت رفع میں ہماید ربانی ویقزوانی ویرمیانی ویردویانی صحیح کے ساتھ ساتھ یہاں مطلع وابی بھی آیا مطلع یائی آیا اور مطلع علی فی آیا تو تمام کے تمام یہ اس میں آگئے ساتھ سیئے ہماید ربانی یہ صحیح کا ہے یہ مطلع وابی کا ہے مطلع یائی کا ہے اور یہ مطلع علی فی کا ہے ہماید ربانی ویقزوانی ویرمیانی ویردویانی اور جمع کے جمع مزکر غائب و حاضر جمع مزکر ہم یدربونا ویقزونا ویرمونا ویردونا یہاں بھی صحیح مطلع وابی مطلع یائی اور مطلع علی فی اسی طرح وائد مونس حاضر کا اب آخر میں میں فیلے مزارے کے اعراب کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں صحیح کے پاتھ سیغے صحیح کے ساتھ سیغے اور صحیح کے دو سیغے پانچ اور سات بارہ اور دو چودہ یہ چودہ سیغے صحیح کے اسی طرح مطلع بابی کے پانچ سات اور دو مطلع یائی کے پانچ سات اور دو اسی طرح مطلع علیفہ کے پانچ سات اور دو اعراب کی کس طرح تقسیم ہوگی سب سے پہلے صحیح کے پاتھ سیغے یہ صحیح کے پانچ سیخے یہ پہلی قسم ہے موطلع باوی موطلع یائی کے پانچ پانچ سیخے دوسری قسم اور موطلع علیفی کے پانچ سیخے یہ تیسری قسم پہلی یہ دوسری اور یہ تیسری اس کے بعد ہے صحیح موطلع باوی موطلع یائی موطلع علیفی یہ سات سیخے یہ چوتھی قسم ہے یہ چوتھی قسم ایک دو تین چار یہ کلاسہ آپ کے سامنے آگیا ایراب کا رہی بات یہ دو سیغے کہاں جائیں گے یہ دو سیغے مورب ہیں ان کا ایراب سے تعلق نہیں ہے تو یہ تھا فیل مدارک ایراب کا خلاصہ اور بیان